میری قوم اس بات پر گواہ ہے کہ جب جولائے دوہزار بائیس میں مالاکنڈ ڈیویزن میں دہشتگردی کی نئی لہر کی بسات بچھائی جانے لگی تو میں نے اس سلسلے کے آغاز سے قبل اپنی قوم کو آگاہ کیا اور سوال اٹھائے جواباً آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کی میڈیا ونگ کی جانب سے میرے خرچات کو پروپیگنڈا قرار دے دیا گیا اور کہا گیا کہ میں بیجا خوف و حراس پھیلا رہا ہوں ارشد بھائی جیس طرح کہ آپ کے اوپر بھی ایف آئی آر سوئے باقیتی عادت کے اوپر ہوئے تو میرے اوپر بھی بغاوت کا ہوا اور ہم نے کیا کیا ہم نے جو پاکستان کے خلاف سازش ہوئی تھی اس کو روکنے کی کوشش کی ہم نے امریکہ جو پاکستان میں کرنا چاہتا تھا اس کو ہم نے ایبسولوٹلی ناٹکا ہماری لیڈر نے ایبسولوٹلی ناٹکا لیکن ان لوگوں کے اوپر آج ایف آئی آر سو رہی ہے بغاوت کے پرچے ہو رہے ہیں جو پاکستان کیلئے اور لا الہ الا اللہ کے نام پر جمعہ ملکت خدادات پاکستان بنا تھا اسی نظری کے اوپر کڑے ہونے والے جو ہے آج باغی ہے اور جو لوگ پاکستان کے خلاف سازشوں میں مسروب تھے سازشوں کے علاکار بنے سہولتکار بنے مہرے بنے وہ آج جو ہے ان لوگوں کے اوپر ہے پائی آرز کر رہے ہیں جو اس سازش کو روکنا چاہتی تھا اور ان کے سازش روکنا کسی اور کا کام تھا جب یہ اناصر مالا کنڈ میں داخل ہوئے اور بھتہ خوری اور دھمکی آمیز کالز اور خطوط کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے حکومت اور سیکیورٹی اداروں دونوں سے درخواست کی کہ اسی ہزار شہدہ بشمول دس ہزار سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی قربانی دے کر ہم نے یہ آمن حاصل کیا ہے خدارہ اب مزید پاکستانیوں کو کسی اور کی جنگ کا اندھن نہ بنایا جائے جس پر اس وقت کے وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کی جانب سے بیان آیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور میں شرپسند ہوں پروپگینڈا کر رہا ہوں حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی نیت جان کر میں نے اپنی قوم سے رجوع کیا اور ان کے ساتھ مل کر ایک مسلسل تحریک چلائی کوشش کی گئی تو آج جب میرے لوگ شہید ہو رہے ہیں میرے پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں تو میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہوت تلاش کروں میں کس سے سوال کروں جو میرے لوگ مر رہے ہیں میں اپنے لوگوں کو خیبر پختنخوا اور پوری پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پرسو چب اس تاریخ کو بعد از نماز زہر سڑکو پی نکلنا ہے اور ان کے گیم پلین کو ناکام بنا دینا ہے یہ جو ہمیں کسی کی لڑائیوں میں یہ جو ہمیں اندن بنانے کے منصوبے ہوتے ہیں جو ہمارے لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے بے گر کرنے کی سادش ہے ہو رہی ہے ایک دفعہ پھر سے اسی ہزار شہادہ کے بعد جو ہم نے امن آسل کیا تھا آج ایک دفعہ پھر سے ہمیں بد امنی کی طرف دکیرہ جا رہا ہے ایک دفعہ پھر سے ہمارے پولیس کے جوانیوں کو اور ہمارے پاکستانیوں کو شہید کیا جا رہا ہے اس کے خلاف آپ نے نکلنا ہوگا اور میں ان سادشوں سادشی ٹولے کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دو ہزار سات نہیں ہے یہ دو ہزار تئیس ہے لوگوں میں شعور آ چکا ہے لوگ آپ کی گیموں کو مسترد کرتے ہیں اس گریٹر گیم پلین کو مسترد کرتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم پر ام لوگ ہیں ہمیں کسی کی سادشوں میں اندن مت بناو ہمیں کسی کی مقاصد کے لیے استعمال مت کرو ہمارے جنازوں کے اوپر اپنے مضمون مقاصد حاصل مت کرو انشاءاللہ پرسو بات از نمازی سوار آپ سب نے اپنے امن کے لیے نکلنا ہے یہ آپ کے آپ نے اپنے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے اپنے پاکستان کے امن کے لیے نکلنا ہے اور ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک کترہ خون بہائے بغیر مالکن ریجن سے دہشت گردوں کو واپس پلٹنا پڑا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس امن کے نام پر اربو روپے ڈالر ہڑپے گئے اور ہزاروں جانے گوائیں گئیں اس کو صرف قوم کو یرجہ کر کے بحال کرنے پر ریاست دار دیتی یہ کاوش ایک کیس ٹیڈی کے طور پر دیکھی جاتی الٹا ریاست نے مجھے مطلوب قرار دے دیا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما مراد سعید حکومت کے نشانے پر وفاق دے کے پی نگرہ حکومت کو مراد سعید کے خلاف احکامات جاری کر دیا ذرائع کا کہنا ہے وفاق نے نگرہ حکومت کو کسی بھی حال میں مراد سعید کو گرفتار کرنے کے ہدایت کر دی کیپی حکومت کو احکامات دے دیا مراد سعید جہاں بھی ہوں گرفتار کریں کیپی حکومت ذرائع نے بتایا کہ مراد سعید کے خلاف کریک ڈاؤن کے سخت احکامات دیا گیا بغاوت کیس پر رہنما پی ٹی آئی مراد سعید کے وارن گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں دفعہ دو سو چار کے تحت درج مقدمے میں وارن گرفتاری جوڈیشن ماجسٹریڈ درگی کے عدالت نے جاری کی عدالت میں مراد سعید کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکوم دیا ہے مالک انڈ لیویز نے تھانہ درگی میں مراد سعید کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر رکھا ہے مجھ پر مقدمے درج ہوئے اداروں کی سرپرستی میں میرے گھر پر اسلا بردار افراد بھیجے گئے خاندان کو دھمکیاں دی گئی رستے سے ہٹانے کی کوششیں ہوں میرے ہی ایم پی ایس کو بلا کر سمجھایا گیا کہ یہ نادان ہے ask him to stay out of it معلومات بہت تھی ان کے منصوبوں کا علم بھی تھا لیکن الزام تراشی کے بجائے اپنے لوگوں کے امن کو ترجیح رکھا اور بار بار رکھا اگرچہ دھوکی اور چالبازیوں کا سلسلہ جاری بھی تھا اور دھوست دھمکیاں بھی مگر سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر امن کے لیے اپنی قوم کو یقجہ ہونے کا پیغام دیا مالاکن سے مایوس ہو کر پلان کا روک جنوبی ازلا کی طرف بڑھ دیا گیا اب واپسی کا راستہ وہ اپنانا تھا جہاں سے ماضی میں اس گھناؤنے کھیل کی شروعات کی گئی لہٰذا میں نے لکی مروت وزیرستان بنو اورکسئی کرم دیائے خان ٹانک کرک ہنگو کوہار کے نوجوانوں کے ساتھ جرگے کیے اور ان کو موبیلائز کیا تفصیل طویل ہے مگر مکسر یہ کہ جس سرحت کو محفوظ بنانے پر قوم کے عربوں روپے لگے جس امن کو یقینی بنانے کے لیے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے جس جنگ کا اندھن ہمارے ہزاروں شہری اور پوجی جوان بنے اس سے قوم کو بچانا اتنا بڑا گناہ عظیم تھا کہ اگست دو ہزار بائیس سے اپریل دو ہزار تئیس تک باہر ہا مجھے قتل کرنے کی حرصے پلان ترتیب دئیے گئے مجھ پر انگریز کے زمانے کے بغاوت اور غداری کے وہ مقدمے دش کیے گئے جن کی سزا موت ہے یہ قانون کب بناتا ہے یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور کہ یہ کتنا ڈرکونین ہے آپ اس کو دیکھیں گے اٹھارہ سو تیس میں اس کا پہلا ڈرافٹ آیا تھا جب بریٹش راج یہاں پہ رول کر رہا تھا مائیس مائی دو ہزار بائیس کو اس قانون کو سسپنڈ کر دی ہے بارہ مائی بارہ مائی دو ہزار بائیس کو اس قانون کو سسپنڈ کر دی ہے اور انہوں نے اس کا قائز پہ کوئی ابھی ایٹی سی لہو نے جلاو گھراو کے مقدمے میں مراد سعید سمیت سات ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائن دائش نیوز احسان احمد سے احسان مدائی گا اس حوالے سے اور پھر مائی دو ہزار تیس سے اس مقصد کے حصول کے لیے مزید نئے بہانے تراشے گئے قانونی اور غیر قانونی ہر راستے کا انجام ایک ہی لکھ دیا موت میں جو پہلے سے ہی روپوش تھا مکمل طور پر رابطے سے بہار ہو گیا پوری قوم کو دہشتگرد قرار دے کر اصل دہشتگردوں کو کھل کر کھیلنے کے لیے زمین پرام کر دی گئی نگران حکومت کے دور میں انہیں پوری طرح لکی مروت اور پنو میں آباد بھونے کا موقع دیا گیا اب سننے میں آ رہا ہے کہ آپریشن کا اعلان کر دیا گیا ہے تو مجھ پر جو شرپسندی اور پروپیگنڈے کی تحمت لگائی گئی بس یہی وجہ تھی نا کہ حالات اس نہج پر لانا ضروری تھا کیونکہ مقاصد کا حسون اس پر موقع تھا جب خیبر پختون خواہ میں ہماری حکومت بنی تب ہی آران غار کو خبردار کر دیا تھا کہ نہ صرف اس خطے کے لیے نئے گیم پلان پر عمل درابط داری ہے بلکہ اگلے چند ماہ میں اسی عمل کو آپ کے خلاف بطور چارج شیٹ استعمال کیا جائے گا لہذا کھل کر اس مسئلے پر سامنے آئے اور قوم کو آگاہ کریں اور میں آج بھی اپنی قوم کو بتا رہا ہوں جو آگ ہماری دہلیز پر جلا دی گئی ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کے شولے نہ پہلے میری دیواروں پر رکے تھے نہ آگے اٹک کے پھل پر ٹھہرنے ہیں دریاؤں یا ریگستانوں کی خوشکی سے نہیں رکتی یہ کاتل لہریں مہران بیس سے لے کر واگا بورڈر تک آپ اور میں بھی مریں گے اور وہ سیکیورٹی جوان بھی جو ہمیشہ ریاست کی غلط پالیسیو کی بھیٹ چڑھتے ہیں پھر وہی کھیل رچایا جائے گا سوال اٹھانا غداری نشاندہی بغاوت مگر کل کا پروپیگنڈا آج کی حقیقت میں ڈھل رہا ہے اب آپریشن ہوں گے جنازے اٹھیں گے بے گھری بے سرو سامانی زلط ہوگی پھر اپنی غلط پالیسیو پر پردہ ڈالنے کیلئے اور مظلوموں کا خون بیچا جائے گا جو اپنے وطن کی محبت بھی بلا چونچرہ میدان میں اترتے ہیں میں اس ملک کے پالیسی سازوں سے بھی کہتا ہوں وہ جو خود کو ریاست کہلانے پر مصر ہیں ستتر سال ہو گئے خدارہ قوم کے بچوں کو لکڑی کے ان ٹکڑوں کے برابر ہی سمجھ لو جن کو اندھن بنانے میں بھی انہیں بھی کچھ سوچ سمجھ کر شولوں میں بھیگا جاتا ہے اتنے تن لٹیں تو جنگل بھی بجر ہو جاتے ہیں جتنے سر ہم نے کٹا دیئے اگر آپ اپنے آقاؤں کے آگے اتنے ہی بیبس ہیں تو کچھ وقت کے لیے پیچھے ہٹ جائیں ہم کل کی طرح آج بھی بینا ایک کترہ خون بہائے اپنا آمن قائم رکھ سکتے ہیں بس یہ اپنوں کے ہاتھ نہ شامل ہوں پڑ بادیے گلشن میں تو دشمن سے نمٹنا تو ہماری تاریخ ہے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کی جو ہریالی ہے ہمارے شہیدوں کے خون کی لالی کی وجہ سے ہے اور ہم پاکستانی اپنے شہیدوں کے خون کا سودا کسی کو نہیں کرنے دیں گے پاکستان کی خوددار کو ہم پاکستان کی خودداری کی حفاظت کرتی ہے